دوستو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا چاند پر پہنچ چکا ہے اور ایسا کرنے والا وہ دنیا کا چہتہ اور چاند کی طرف یعنی ساؤت پول پر پہنچنے والا پہلا ملک بن چکا ہے انڈیا سے پہلے یہ کارنامہ روس، امریکہ، چین اور اب انڈیا بھی ان ترقی آفتہ ممالک کی دور میں شامل ہو چکا ہے مگر یہ کیسے ممکن ہوا؟ علم کی وجہ سے، تعلیم، نالج کی وجہ سے اور علم کیا ہے؟ یہ ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ جن کی تاریخ ہی علم سے بھری پڑی ہے اور جس امت کی پہلی آیت ہی پڑھنے پر اتاری گئی ہو یعنی سورہ الک کی وہ ابتدائی پانچ آیات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ایک طرح پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکایا اور انسان کو وہ باتیں سکائیں جس کا اسے علم نہ تھا دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وئی یہ نہیں نازل ہوئی کہ نماز قائم کرو روزہ رکھو یا زکاة دو حج ادا کرو کسی بھی قسم کا کوئی احکام نازل نہیں ہوا حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں واحد ہوں میری عبادت کرو بلکہ فرمایا اکرہ پڑھو یعنی ہم انسانوں کو سب سے پہلے نالج گین کرنے کا حکم دیا کیونکہ انسان کے پاس علم ہوگا تب ہی تو وہ اس رب کو صحیح معنوں میں جان پائے گا اور جس امت کو سب سے پہلا حکم پڑھنے کا آیا ہو اگر وہ جاہل رہ جائے تو یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ مسلمان کو علم کی ترغیب دلانا مچھلی کے بچے کو پانی میں تیرنا سکانا ہے جبکہ ہمارے لیے سب سے پہلا حکم ہی پڑھنے کا آیا ہے اسی لیے مسلمانوں کا نو سو سالہ وہ سنیری دور جو سن پندرہ سو تک قائم رہا مسلمانوں کی سابقہ نسلوں نے اکرہ کے کونسپٹ کو ایسا سمجھا کہ کوئی علم ایسا نہ چھوڑا تھا کہ جس پر انہوں نے عبور حاصل نہ کر لیا ہو مسلمان دنیا کے ہر علوم کو پی گئے اپنے رب کا نام لیا اور اسے حاصل کر لیا چاہے پھر وہ شرع علم ہو یا دنیاوی بغیر کسی فرق کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہر علم پہ عبور حاصل کر چکے تھے اور مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کی ریسرچ اور علم کی بدولت ہی یورپ کے لوگ انہی ریسرچ اور علم کی وجہ سے ترقی کی انتہا کو پہنچے اور یہ علم ہی ہے جس نے آج انڈیا کو چاند تک پہنچایا اور اس علم کی ہی وجہ سے انڈیا ایک بہت امیر ملک بننے جا رہا ہے کیونکہ انڈیا ایسا ملک بن چکا ہے جو بہت کم بجٹ میں مون پر کسی بھی قسم کا مشن بھیج سکتا ہے اس لیے اگر کوئی ایسا ملک جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ یہ پوری ٹیکنالوجی تیار کرے اور پھر چاند پر اپنا مشن بھیجے تو وہ ملک انڈیا کو پیسے دیں گے کہ آپ ہماری بھی سیٹلائٹ مون تک پہنچا دیں اور اگر ایسے ممالک جو چاند کی انوائرمنٹ پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انڈیا سے پارٹنرشپ کریں گے تاکہ انڈیا ان کے مون مشن بھی چاند پر پہنچا دے کیونکہ انڈیا کے برقس ناسا جو ایک ایک مشن پر نو سے دس ہزار کروڑ خرچ کرتا ہے انڈیا اس سے نوے فیصد کم بجٹ میں کسی بھی ملک کا مون ریسرچ مشن چاند پر بھیج دے گا چندریان تھری پر جو لاغت آئی وہ چھے سو پندرہ کروڑ انڈین روپے بنتی ہے اور صرف اتنے تھوڑے سے پیسو کی کرپشن تو ہمارے ملک کا درہا سوچئے دنیا کے ایسے کتنے ملک ہیں جو تعلیم یاپتہ بھی ہیں اور ان کے پاس پیسے بھی بہت ہیں تو وہ مستقبل میں اپنی ریسرچ کے لیے انڈیا سے پارٹنرشپ ضرور کریں گے جس سے انڈیا ایک بہت ہی زیادہ امیر ملک بن جائے گا مگر ایسا کیا ہوا کہ ایک ساتھ ازاد ہونے والے ملک انڈیا اور پاکستان میں سے انڈیا ترقی کی بلندیاں چھو رہا ہے اور پاکستان اتنا پیچھے رہ گیا دراصل انڈیا میں تقریباً بیس پچیس سال سے سیاسی استحقام آ چکا ہے اور اس طویل سیاسی استحقام میں پہلا کردار اٹل بہاری واجپائی نے ادا کیا کہ جن کی حکومت انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار چار تک قائم رہی اس کے بعد انڈیا کا سنہری دس سالہ دور شروع ہوتا ہے کہ جس نے انڈیا کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا جناب من مہن سنگھ جن کی حکومت دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک قائم رہی اور پھر آتا ہے مودی کا دور کہ جس کے دور میں مسلمان اور اقلیتی لوگ تو محفوظ نہیں رہے مگر انڈیا میں سیاسی استحقام ضرور موجود ہے اور اسی بنیاد کی وجہ سے انڈیا آج خوب ترقی کر رہا ہے اس کے برعکس پاکستان میں اس کا الٹا ہی ہوا ہے انیس سو نینیانوے میں جب ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیجا گیا اور ایک فوجی حکومت قائم ہوئی پاکستان کی بدقسمتی گیارہ ستمبر دو ہزار ایک میں امریکہ میں ایک بہت بڑا ثانیہ ہوتا ہے اور پھر امریکہ اغوانستان پر حملہ کر دیتا ہے مگر امریکہ کی اس بیس سالہ جنگ میں وہ اغوانستان کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا مگر اس جنگ کے سمرات پاکستان پر بہت برے اور بھیانک پڑے اور امریکہ اور اغوانستان کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی دہشتگرد اور دہشتگردوں کو فسیلیٹیٹ کرنے والے لوگ ہمارے ملک میں داخل ہو گئے جنہوں نے ہمارے ملک کے مفاد پرست لوگوں کو چند ڈالروں کے ایویس خرید لیا اور ہمارے ملک پاکستان کا پورا انفرائیسٹرکچر ہی تباہ کر ڈالا اور ان مفاد پرست ناصر نے ہماری تعلیم پر حملہ کیا اور آج بھی ہماری تعلیم کا نظام بہت برا ہے اور انھی مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو چند ڈالروں کے عوض ہمارے پورے تعلیمی نظام کو یرگا مال بنائے ہوئے ہیں اور آج پاکستان میں تعلیم اس قدر مہنگی ہو چکی ہے کہ ایک غریب کا بچہ وہ تعلیم حاصل ہی نہیں کر سکتا جو آج کے اس ترقی کے دور کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ دہشتگردوں کے اس حملوں سے بھی زیادہ شدید حملہ ہے جس نے ہمارے ملک کو جہالت کے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے اور اس بیس سالہ دور میں سب سے زیادہ ہمارے بچوں کے سکولوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یعنی انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے مستقبل پر وار کیا ہے دہشتگردوں نے دو ہزار سات میں ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی ریڈر کو شہید کر کے اس قوم میں مایوسی کی بنیاد ڈالی اور دو ہزار نو میں سری لنکن ٹیم پر اٹیک کر کے اس ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ اور سیاحت کو بھی ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا پھر سولہ دسمبر دو ہزار چودہ میں واقعہ اے پی ایس پشاور ہوا جس میں پھر سے ہمارے مستقبل پر اٹیک ہوا اور تقریباً ایک سو پچاس ماسوم بچے شہید کر دیئے گئے جس کی ذمہ داری تحریک تالوان پاکستان نے قبول کی اس ہولناک ثانیہ کی وجہ سے تمام قوم متحد ہوئی اور ان دہشتگردوں کا پاکستان سے صفایہ کر کے اغوانستان بھاگنے پر مجبور کر دیا اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہونے لگے اور پاکستان بہتر سمت میں آگے بڑھنے لگا دہشتگردی میں بھی کافی حد تک قابو پالیا گیا تھا اور انٹرنیشنل کرکٹ بھی پاکستان میں بحال ہو گئی مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سیاسی استقام نہ آ سکا اور یہ استقام پاکستان میں کب آئے گا یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہی جانتی ہے مگر استقام کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی مثال جسے ہم اسلام کا سنہری دور کہتے ہیں جس دور میں اسلام دنیا کی سپر طاقت رہا ہے جس کی تاریخ میاد دس بیس تیس سال نہیں بلکہ تقریباً پانسو سال تک رہی ہے اس استقام کے سنہری دور میں مسلمانوں نے ایکانومی، سائنس اور ثقافت میں خوب ترقی حاصل کی اور آج کا تمام علوم جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس میں مسلمان سائنسدانوں کا بہت بڑا کردار ہے جس کی وجہ سے ہی آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے استقام کہلیں یا کسی ملک کی ازادی اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ تعلیم اور علم ہے اور سن پندرہ سو تک نوے پرسنٹ سائنسدان مسلمان تھے مگر یہ ازادی علم اور بھرپور مال و دولت کے خزانے آپ سے اس وقت چھین لیے جاتے ہیں کہ جب آپ اپنی حفاظت سے غافل ہو جائیں بلکل ایسا ہی ہوا علم کے شہر بغداد میں جسے انگلش میں ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا ہے کہ جب علم کا شہر بغداد جل رہا تھا اور مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ دریائے فراد میں ہمارا اساسہ جو کتابوں کی صورت میں بغداد کی لائبریریوں میں موجود تھا یا تو وہ یورپ کی فوج لوٹ کے لے گئی تھی یا اسے دریائے فراد میں بہایا گیا کہا جاتا ہے کہ اس دریائے فراد کا پانی پہلے چند دن انسانوں کے خون کی وجہ سے سرخ بیٹا رہا اور پھر کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا جو یہ بتا رہا تھا کہ اب مسلمانوں کا سیاہ دور شروع ہو چکا ہے بغداد شہر پر حملہ کرنے والے منگول کے حلاقو خان نے اس وقت کے خلیفہ کو تاریخی نصیت کی جو ہم مسلمانوں کے لیے آج بھی کتابوں میں عبرت کے لیے درج ہے خلافت اباسیہ کے آخری خلیفہ مستحسن بلہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا تھال لائیا گیا بھوکے خلیفہ نے بیتابی سے ڈھکن اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ برطن ہیرے جوارات سے بھرے ہوئے ہیں حلاقو خان نے کہا کھاؤ اسے مستحسن بلہ نے کہا کیسے کھاؤں اس وقت حلاقو خان نے تاریخی الفاظ کہے اگر تم ان ہیرے جوارات سے اپنے فوجیوں کے لیے تیر اور تلوارے بنوا لیتے تو میری یہ مجال ہی نہ ہوتی کہ میں اس دریعہ کو عبور بھی کر پاتا دوستو آج پاکستان کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے کہ ہمارے پاس وہ تیر اور تلوارے تو موجود ہیں کہ کسی بھی حلاقو خان کی مجال نہیں کہ اس ملک کی دیواروں کو پار کر سکے مگر ہمارے پاس بغداد جیسا علم بھی نہیں اور نہ ہی ویسا حکومتی استحکام موجود ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں نے پانس سو سال تک ایک سپر طاقت کی طرح حکومت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دنیا کے لیے ایک اصول ہے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے اسباب بھی اختیار کرو جو مسلمان بھی ایسا کرے گا وہی دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کرے گا دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ